مسلمان تو ان سے بھی آب آگے نکلتے جاراں اور جو بات آخر میں کہی نا ریا سب وہ آپ کی بات ہے انہوں نے کہا اب مذہبوں کا اپس میں جگڑا نہیں رہا وہ بات پرانی ہو گئی کہ سا یہ سچی ہے یہ سلام تا یہ بات ہے بلکل گرجوں میں اور مسجدوں میں رہ گئی اب جانگے اس دور میں دین کی اور لازینیت کی بنیادی طور پر یہ چگڑا شروع ہو گیا تاریخ انسانی میں پہلی منطبہ یہ فترہ دجالی ہے کہ کوئی آنکھوں سے پڑے کوئی دنیا ہے کوئی خدا ہے کوئی نوئی ہے آخر یہی انکار کر دیا بات ان لوگوں نے اس کو بلکل علم کہہ دیا کہ جو یہ نہیں مانتے وہ بے وکوف ہے کہ اللہ ہے اور کچھ نہیں دو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ کوئی نہیں اس لیے کہتے مذہب تو سارے انہوں نے اب نہ بہا دیئے نہ عیسائیت نہیں رہا اسلام رہا وہ تو پادری اور موری اپنے کھانے کی نگلے ورنہ علمی طور پر یونیورسنی اور کال جو میں لا دینیت آگئی مقابلے میں دین کے کہ دین نام کی شائع کوئی یہ مذہب ہے ہی کوئی چیز نہیں نہ خدا ہے کوئی نہ آخرت ہے نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب اتری اصل میں یہ اور اس کے پیچھے چوتھائی صاحب انہوں نے ڈھیروں لٹیچر تیار کر دیا ناول اور افثان ہے اور شائری اور لوگوں کے ذہنوں میں اتار رہے ہیں کہ سب بے وکوف لوگوں کی باطنے اور پرانے دور کے لوگ ہیں جو سامنے چاہے ہیں کہ کوئی اللہ ہے اور کوئی قیامت ہے یہ کچھ نہیں بس یہی دنیا ہے اس لیے یہ دین اور لا دین نیت کیا فیصلہ نا جس کی خبر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بھی دی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنہ سے برا فتنہ زمین پر کوئی بڑھ پانی ہوگی اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ نے ہر نبی اپنی متواقع کرتا رہا ہے اور وہ دور ایسا ہوگا کہ آپ نے بڑا ہے مومن اور دین دانے والا بھی جرت نہ کرے کہ میں دجال سے مروں گا اور اس سے بیس کروں گا اور سن جاؤں گا وہ مومن جائے گا اور کافر آئے گا ایسے شبہات اور ایسے درائل فلسفہ اور لازق اور سارا علم کے نام پر جاہلیت کو ایسا انہوں نے لپا پوتا ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ ہر باتیں تنگی ہیں یہ معلومی ذرہات اور پادری کیا کہتے ہیں کوئی خدا نہیں پیتے ہیں یہ فتنہ جو اٹھکڑا ہوا نا اور اس کے پیچھے ہے یہ ترقی وہ بھی آپ نے جب فرمایا نا کہ جس علاقے میں جائے گا لوگ اگر اس کی بات نہیں مانیں گے زرخی زمینیں جو وہاں لہرارہے ہوں گے سبزیں ایسی سپرے کرے گا کوئی ساری بنجر ہو جائیں گے ایک دانہ نہیں ہوگی گا پھر اور جو مانیں گے اگر ان کی زمینیں بنجر بھی ہوں گی نا تو وہاں سبزہ ہوگی شروع ہے یہ سائنسی ترقی ہے اور حتیٰ کہ مردہ زندہ کرے گا سروار سے کار کر دو ٹکڑے کر کے اس کو زندہ کر لیں تو امام بن حضر فرماتے ہیں کوئی خدایی طاقل نہیں ہوگی علم نہیں اتنا ترقی کر جائے گا کہ یہ سارے کام وہ کرے گا اس لئے لوگ مراہ ہوتے جائیں کہ بھئی کہاں ہے دین اور کام مذہب تو اب اصل جنگ جو ہے نا یہی ہے کہ الہاد اور دین جو ہے نا ان کی ٹکڑ ہوگی کہ بے دینی جو ہے یہ ٹھیک ہے زیادہ لوگ اسی طرف جاتے کیونکہ اس میں نقد لذت ہے نا یہ باتیں جنہا اللہ ہے نیک بنو یہ تو اپنے آپ کو قابو رکھ رہی وہ چوتائی صاحب کھلی چھٹی ہے کہ آدمی جو جی ترے کریں جو مرد عورت جو جی ترے کریں جو کمائیں کھائیں یاشیاں کریں بے لگام ہو جانا یہی ہے نا یہ دجالی تحریف دین تھا حدود کی پولی اپنے آپ کو جھکڑ کر رکھ رہا مرانا اس سے سنیں ایک بات کا میرے قبول ہے وہ ہی ہے کہ سب کے باوجود کہ یہ ایک الہاد کی تحریف ہے وہ جو اسلام دشمنی ہے وہ پھر بھی موجود ہے یعنی وہ چھیک ہے یہ بھی مرد اور وہ بھی مرد یہ بھی بے دین وہ یہ کہتے ہیں یہ بے دین مسلمان ہے بے دین مسلمان اور بے دین عیسائی یہ اب بھی موجود ہے حکیم صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے وہ کفر یہ سمجھتا ہے جو موجودہ کفر الہاد ہے یہ عیسائیت وغیرہ بہت میں یہ پرانی چیزیں ہیں اجائب گھروں میں رکھنے ہیں پہلے تو پہلے ہی کچھ نہیں یہ زندگی کا کوئی نظام نہیں لیٹی کوئی بات تینہ مذہبی قسم کی اصل ہمارا جو دشمن ہے وہ اسلام ہے جس میں پوری تہذیب ہے نظام زندگی ہے اس کو وہ مڑیا میٹ کرنا چاہتا ہے اصل دشمن اس کو سمجھتے ہیں دوسرے انبیاء اسلام کیسی لئے توہین نہیں کرتے کہ ان کی تعلیم ہے تو میٹ مٹا گئی صرف ان کے پجاری نام لے کر اپنا روٹی کمارا ہے کچھ نہیں ان کے پلے اگر آج ہی عیسائیوں سے کہا جائے ہندوان سے کہا جائے کہ لا ہو جو تمہارے پاس نظام زندگی حکومت تمہیں دیتے ہیں اس کے مطابق چلا کے کچھ بھی نہیں ان کے پاس جاندخلاقی ہے جائے نہیں اسلام ہے ایک مکمل ذابطہ حیات یہ ایک نور ہے جس کو بجانا چاہتے کہ یہ روشنی مر جائنا تو رئی صحیح قصر بھی نکل جائے گی انسان پھر کچھ یار کچھیں بن دیں گے اور جو جی چاہے گا کرے گا جس علم کی تاثیر سے ذان ہوتی ہے نازان کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت یہ علم کے نام پر بے حکوم پڑھایا گیا کہ بچیاں پڑھ نہیں رہنی چاہیے پڑھا کیا پڑھایا کہ لیے ایک آدمی دین کا میں پڑھ رہا تھا مرلہ عبدالماعی دریابادی کا تو ایک آدمی نے لکھا تھا وہ قائد عظم کے سیکٹری سے انہوں نے کہا پرہی دیندار سے مسئل کی پاکستان کے میں چاہتا ہوں کہ پرتے میں رہتے ہوئے لڑکیاں کیا کریں مخلوط تاریم کے بغیر انہوں نے کہا جو قرآن و حدیث میں آیا تھا علم کے بارے میں تو انہوں نے اسی پر مچاسپا کر دیا یہ جو پڑھاتے ہو جو لڑکوں کو بھی نہیں پڑھانا تھا یہ علم ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ مرد عورت پر سیکھنا پر وہ ساری فضیلتیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے مطلع کی یہ علم تو جو ہے یہ بچوں کو بھی نہیں پڑھانا تھا بچیں ہیں تو کچھ آ رہی ہیں اس سے تو جاہر ہی رہیں تو بہتر ہے لڑکوں نے یہ سیکھ کر کیا ایسے حاصل کیا تباہ ہو تو یہ سازش کی ان لوگوں نے کہ سکول اور کارج کھول بغیرم کے نام پر اور عورتوں کو ترقی جیسے کینزہ پر مارا تھے موضبی صاحب نے جب پردہ لکھی جنہوں نے کہا یہی پدماشوں کا طریقہ ہوتا کہ ان عورتوں کو گھروں سے ایک مرد پر باہر لکھالو پھر شکار سامنے آگیا جہاں دیتا ہے پکڑ لیں گھروں میں تو آئیں گی تو تحفظ اس لیے انہیں کارخانوں میں لے گا دفتروں میں لے گا اب جو کام کرتے ہیں وہ خود بتاتی ہیں موضب کوئی حال نہیں وہ حرامزادے ہمیں تنگ کرتے ہیں بلکہ روک لیتے ہیں کہ کام آپ کا بعد میں ہوگا بدماشیاں کرتے ہیں